اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے سارے آنیملز خیریت سے ہوں گے آپ کے سارے پیٹس خیریت سے ہوں گے آج وہ دن آ چکا ہے کنسٹرکشن کے آواز بہت دے ذر ہے آج وہ دن آ چکا ہے جب ہم اپنے ریڈ بلانڈ گپیز کو فائنلی کارنٹین سے نکال کے اور ان کی صحیح جگہ پہنچائیں گے جو کہ ہوگا بریڈنگ ٹب جس میں وہ کوئی گپی کے ساتھ بریڈ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی گپی ہے ہمارے پاس دو میں صرف ایک رہ گئی ہے اور اس ایک کوئی گپی کے ساتھ میں نے سوچا ہے کہ سب سے اچھا والا جو ریڈ بلانڈ گپی ہوگا اس کو بریڈ کرواؤں گا ابھی ذرا دیکھیں گے ساری چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں گا جیسے ویڈیو پرگرس کرے گی اگدم سے گرمی ہو گئی ہے ابھی تو پتہ نہیں ہے دوپیر میں گرمی ہو جاتی ہے رات کو سردی ہو جاتی ہے تو جانوروں کو بھی سمالنا اس طریقے سے مشکل ہوتا ہے ان کے ٹیمپریچرز کو آج سائٹ ٹریک نہیں ہونا ہے صحیح ہے آج سائٹ ٹریک نہیں ہونا ہے آج کوئی اور فش نہیں آج کوئی اور آنمل نہیں آج صرف ان گپیز کے اوپر فوکس کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے جو ہے ہم پیر بنائیں گے دیکھیں گے دوسری والی اگر ہوتا ہے کیا اس کا بھی پیر بنائیں کیا کریں ابھی میں نے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا اس بارے میں ابھی میں دونوں کو دیکھوں گا اور اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کروں گا آپ کے ساتھ ہی ریل ٹائم میں کہ کیا کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کیا پلان بنتا ہے ٹپ کو نکالیں کیا کریں میرے پاس ہے تو دیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے تو ہیں تو میں کام تو کر سکتا ہوں کافی تو دیکھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ چلیں گے جلدی سے چلتے ہیں اور آج اینمل نیوز میں کیا تھا میرے پاس ہاں آج میرے پاس ایک اور سیڈ سیڈ نیوز ہی ہوتی ہے میں نے کہا پتہ نہیں یہ سیگمنٹ صحیح بھی ہے کہ نہیں سیڈ نیوز ہی ہے کہ جراف ہی کچھ سپیشیز ہیں جن کو کہ اب انڈینجرٹ کی طرف لے جائے جا رہا ہے تو کیا کہیں بھئی جب اتنی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہنٹ ہوں گی اور ایگزورٹک آنیمل ٹریڈ میں جائیں گی اور اس طریقے سے اور آگے نیچرلی بریڈ نہیں کر پائیں گی تو یہی ہوگا کیا کر سکتے ہیں جراف ہی کچھ سپیشیز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اس طرف کہ ان کو انڈینجرٹ والی ساری جو بینفٹ سے وہ ملیں گے اور ویسے تو سب کو ہی ملنا چاہیے سارے آنیملز کو آج کل جو یہ حالات ہیں ٹھر کوشش کریں گے اگلے آنیمل نیوز میں کوئی اچھی خبر لے کے آئے ٹھیک ہے اور کوشش کریں گے ٹھیک ہے اور ہاں یہاں میں پلانٹس کی بھی تھوڑی نیوز لے کے آتا رہوں گا پلانٹ ورل کی تو اگر آپ کو اس میں انٹریس سے تو مجھے بتائیے گا آنیملز اور پلانٹس کی پر فوکس کریں گے ٹھیک ہے چلی جلدی سے چلتے ہیں اور ریڈ بلانڈ گپی اس کو دیکھتے ہیں ان کے پیرز بناتے ہیں کوئی گپی کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلی جلی اچھا بھئی تو یہ میں نے ان دونوں گپی اس کو لائٹ لگا دی ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کتنی ہل دی ہیں یہ دونوں میلز ہیں ہمارے پاس ان کو ہم کوئی گپی کے ساتھ جو ہے رکھیں گے اور کون سے والے کو رکھیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے تو یہ دیکھتے ہیں ان کو اگر ہم یہاں سے دیکھ سکیں تو یہ بھی ایک اچھا ہوگا دیکھیں ہائی اوپر والا فنگ بھی ان کا کتنا اچھا ہے چاہیے یہ میرے حال سے اتنی اچھی ہینڈ ٹیم نہیں ہے اچھا تو ایک کام کرتے ہیں اس طریقے سے تو اندازہ نہیں ہوگا یہاں تو دونوں سیم لگ رہی ہیں مجھے چاہیے ایسی جو کہ زیادہ ریڈ ہو ٹھیک ہے تاکہ جو ہمارے کوئی گپی کے بیبیز ہونا اس میں ریڈ کلر جو ہے وہ زیادہ ہو وہ زیادہ ڈیپ ہو تو ایک کام کرتے ہیں ان کو ذرا میرے پاس وہ جو ٹینک میں نے پچھلی ویڈیو میں رکھا تھا نا بچوں کے لیے وہ میرے پاس ڈسپلی ٹینک تیار ہوا ہے ایک کام کرتے ہیں ان کو اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کونسا ایک میل جو ہے کوئی گپی کے ساتھ تو کونسا ہوگا وہ زیادہ دیکھتے ہیں آئیے زیادہ ان کو پہلے ڈسپلی ٹینک میں نکالتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے دونوں میلز نکال لی ہیں باہر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کی ریڈ آئیز ہیں تو دونوں آلبائنوز ہیں اور یہ دو طریقے کے آتے ہیں بلیک آئیڈ میں بھی آتے ہیں ریڈ آئیڈ میں بھی آتے ہیں تو یہ ریڈ آئیڈ ہے انفورچنیٹلی میری کوئی گپی بلیک آئیڈ ہے تو ہمارے بچے تو ریڈ آئیڈ نہیں ہوں گے لیکن چلیے جو بھی ہے اچھا باقی اس کے علاوہ اگر دونوں کو دیکھیں تو اس میں سے آپ دیکھیں یہ والا جو گپی ہے اس کا پیٹ پھر بھی تھوڑا صحیح ہے لیکن جو دوسرا والا ہے یہ والا نہیں بلکہ یہ والے کا پیٹ صحیح ہے دوسرے والے کا پیٹ تھوڑا نکلا ہوا ہے تو جب یہ گپی کا میل گپی کا جب ایسے پریگنٹ طریقے سے پیٹ نکل جائے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کو اتنی زیادہ ہیوی ڈائیٹ مل چکی ہے مطلب جہاں بھی یہ بریڈ ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں وہاں ان کو اتنی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں ہائی پروٹین ڈائیٹ مل چکی ہے کہ یہ ان کے اندر نا لیور ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتا ہے لیور ان کا جو ہے نا وہ سویل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو عمومن یہ ایشو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک سائن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گپی انہیلڈی ہے کوئی ایسی بات ہے لیکن بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بہت زیادہ اوورفیٹ کر رہے ہیں کسی کو یا کوئی گپی بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا پیٹ اس طریقے سے نہ نکل آتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ سائیٹیز کہتے ہیں تو میرا پلان تو یہ ہے کہ میں اس کو یوز کروں دوسرے والے کو میں ڈال دوں گا بھی دیکھتے ہیں کہاں ڈالنے دوسرے والے کو لیکن اس والے کو یہاں ڈالتے ہیں اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ بریڈنگ ایکٹیوٹی دکھا رہا ہو یہ فیمل کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو اب کیا کریں اس کو بکٹ میں کریں یا ابھی اس کو ڈریکلی وہیں پہ کر دیں میرے خال سے ڈریکلی وہیں پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے اس کو لے کے چلتے ہیں باہر اور اپنی کوئی گپی سے انٹریڈیوز کراتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ ہمارا میل آ گیا ہے اور اس کو میں یہاں پہ ایکٹلیمیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گا ٹھیک ہے یہ تو کافی تھنڈا پانی ہے یہ نہیں اس میں تو کافی فرق ہے اس کو ہونا پڑے گا کیا کریں کیا کریں سمجھ نہیں آرہا مشکل ہوگی بھئی یہ چیز تو اتنے کھنڈک میں تو بریڈنگ نہیں ہونے والی اور یہ میل شاید یہ دیکھئی یہ فیمل بیٹی میں ہے ایک کام کیا حرصہ ہی سمجھا رہا مجھے ایک کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک آر دن میں دیکھ لیتے ہیں کتنا فرق آتا ہے اگر زیادہ فرق آتا ہے ہمیں لگتا ہے کوئی میل ہمارا کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو الگ کر لیں گے ورنہ اس کو رہنے دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بچے بھی تو سروائف کری رہے نا یہ سب بھی تو سروائف کری رہے باقی یہاں پہ کوئی اور بچے تو نہیں آگئے بھائی نہیں یہ ہمارا کل کا جو بیٹس نکلا ہے ایک دن ون ڈے اولڈ کتنے ہل دنے تو بھائی یہ یہیں پہ رہے گا بھی ذرا ٹھیک ہے اور دوسرے میل کو میں ذرا ایک کام کرتا ہوں دوسرے میل کو میں ریٹین کروں گا اندر اس کو میں ادر بہار نہیں لے کے آوں گا یہاں ٹیمپریچر تھوڑا کم ہے اس کو میں اندر کھوں گا اور یہاں آپ اور بیٹر دیکھ سکتے ہیں ریڈ بلانڈ گپی جو کہ میٹ کرے گی ہماری کوئی گپی کے ساتھ یار یہ ابھی سامنے کھڑی بھی تھی اب جب میں نے کیمرہ آن کرا تو یہ یہ ہے دیکھیں کوئی گپی جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ریڈ ہوتا ہے بیچ کی باڈی جو ہے وائٹ ہوتی ہے اور ٹیل ریڈ ہوتی ہے ریڈ بلانڈ گپی جو ہے وہ پوری ریڈ ہوتی ہے تو اس سے ہو گئی ہے کہ ان بچوں میں ریڈ اور آ جائے گا زیادہ کلر آ جائے گا اور یہ ایک ہی پیر رہے گا یہاں پہ صحیح ہے باقی میں سے ہوچھ رہا ہوں اندر جو میل ہم نے ریٹین کر رہا ہے اس کو بھی فیمیل یار ایک تو مجھے اس بچے کو نکالنا ہے یہ ہمارا کمزور سا ایک الوائنو بلو توپیز ہے نا اس کو طرح بھی یہاں رکھ دیتے ہیں میٹ کے اندر تو اس کو مجھے نکالنا ہے یہ باہر جالا یہ باہر نکل گیا میں سوچھا ہوں اس کو نا کیونکہ یہ ابھی کمزور ہو رہا ہے سردی یہ برداشت نکل چاہ رہا ہے مجھے کیا چاہیے مجھے ایک فیمیل چاہیے تاکہ میں ان کی بریڈنگ ایکٹیوٹی ابھی سے دیکھ لوں یہ تو ایک اچھی سی فیمیل درہا اٹھاتے ہیں میں گلاس لے کے آتا ہوں اچھا بھئی تو تھوڑا سا پانی پہلے لے لیں صحیح اور اب ایک اچھی سی فیمیل کو لے کے اور اس میں ڈال دیتے ہیں مسئلہ یہ زیادہ فیمیل جو ہے نا ہماری وہ ابھی سے پرگمنٹ ہیں تو یہ زیادہ ایکسپریمنٹیشن میں میں نہیں کر سکتا ہوں یہ ایک ہاں یہ مل رہی یہ مجھ رہی ہے یہ مل گئی ہے یہ مل گئی مجھ یہ آج ہے تو باج ہے نہیں یار ایک تو یہ باسکٹ اٹھو سب سے پہلے اب دھونتا ہوں ہاں یہ اچھی فیمیل ہے یار جیسے میں کہتا ہوں نا وہ شاید سن لیتی ہے اس کو لے لیں نہیں یہ آمی اچھی سی فیمیل کود گئی میرے ہاتھ سے آئی یہ ایک اچھی فیمیل ہے سیئی 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 پکڑ لیا ہے میں نے اس کو ٹھیک ہے آئی یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے بھائی میں نے انٹریڈیوز کرا دی ہے اچھا لگ رہا ہے بیٹا کی بریڈنگ کرا رہا ہوں یہ ہماری فیمیل ہے جو کہ ہمارے جو ذاتر اسورٹڈ گپیز ہیں نا وہ ایسی کلیر فیمیلز بنیں گی اور یہ ہمارا ریڈ بلونڈ میل ہے جو کہ دیکھیں ابھی سے اس کی حالت کیا ہو گئی ہے یہ نا ابھی سے بریڈنگ ایکٹیویٹیز میں سٹارٹ ہو گئی ہے صرف فیمیل کو دیکھتے ہوئے حالانکہ فیمیل کو ابھی ہم نے انٹریڈیوز کرایا بھی نہیں ہے تو ذرا ٹیمپریچر الائن کر جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم ان دونوں کو ایک ساتھ انٹریڈیوز کرائیں گے تو ابھی اگر یہ جو لیورڈیز والا ہے اس کی یہ حال ہے تو جو اب بلکل ہلدی والا ہے وہ تو انشاءاللہ میں اچھے بیبیز دے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئیے ذرا تو چلیئے داتھوجر ویٹ کرتے ہیں پھر اس کو بھی ریلیز کرتے ہیں یا اس کو بھی ریلیز کرتے ہیں چلو بھئیے مجھے اب ہو گئے ہیں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب تو یہ دونوں مجھے دیکھ رہے ہیں اچھا اب ذرا فیمیل کو ریلیز کرتے ہیں صحیح ہے فیمیل ہو گئی یہ ہماری ریلیز یہ ہماری گھر کی فیمیل ہے اسورٹڈ گپیز میں سے ایک ہے کلیئر گپی دیکھئے کس طریقے سے بلکل ہی کوئی بھی اگر آپ کو آگے اس سے کوئی بریڈ بنانی ہو نا کوئی سپیشیز بنانی ہو تو اس کے لیے بہترین ہے یہ اور یہ ہمارا میل جو پیچھے گھوم رہا ہے تو اب تو نہیں کر رہے بھئی ایک دوسرے پر اکنالج اب کیا ہو گیا میل کو تھوڑا بیچتے ہیں اس طرف بھئی مجھے چاہیے بریڈنگ ایکٹیوٹی کیا ہے یہ ہم 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 کیا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی اچھا میل ہے تو یہ چیز ہو گئی باقی اس کے لیے ابھی ذرا ہی تھوڑ جرے میں کر جائیں گے اب مجھے ذرا بہار والا کام کرنا ہے وہ ضروری ہے تو ان کو ذرا یہاں چھوڑتے اور باہر چلتے پتہ نہیں یاری بریڈنگ ایکٹیوٹی ہے کے نہیں کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پیرامیٹر شاید ڈیفرنٹ ہیں کیا کیا پتہ نہیں ابھی ذرا ویٹ کرتے ہیں اچھا بھئی ہم یہاں پہ آگئے باہر اور یہاں ٹائم آ چکا ہے اس کو ریلیس کرنے کا تو فیمیل بطنی کا ہے ہماری ذرا اس کو ریلیس کر دیتے ہیں پانی کے ساتھ ہی یہ کیا ہو یہ ہمارا میل چلا گیا ہے اور ٹھیک ہے بھئی یہ تو بیریک جا کے فیمیل کے ساتھ ہی بیٹھی ہے یہ دیکھئی ٹھیک ہے یہ تو اچھا پہر بن گیا یہ ہے بریڈنگ ایکٹیویٹی یہ میل فیمیل کا پیچھا کر رہا ہے بہترین گوڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہترین ان کو بھی ذرا یہاں چھوڑ دیتے ہیں یہ واپس رکھوں صحیح تو آج کا کام جو ہمارا ہونا تھا وہ ہو گیا ہے صحیح ہے اور ایک پیر ہم نے یہاں بنایا ہے ایک پیر ہم نے اندر بنایا ہے ان کو ذرا ایک دن observe کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر جو adjustments ہوں گی آپ کو پتا ہے میں جو چیز سوچتا رہتا ہوں اس کے ساتھ سے کرتا رہتا ہوں تو وہ adjustments کر لیں گے اب ذرا آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں بس یہی آج دکھانا تھا آپ کو باقی چھوٹے موٹے کام فیڈنگز وقیرہ وہ کر کے میں ذرا اپنے کام پہ نکلوں اور پھر آوں گا رات کو آپ لوگ کوئی ideas اگر ہوں آپ مجھے comment کر کے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے اس پیر سے کیا ملے گا اور جو اندر پیر ہے اس سے کیا ملے گا میں اور باقی اور کوئی اگر comment کرنا چاہ رہے ہیں اگر پیس کے بارے میں کوئی اور knowledge شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو پیس کامنٹ سے مجھے بتائیے اور آگے اور آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ بلو مجھے بتائیے چاہیے اگلے ویڈیوز میں کیا کریں گے کوشش کریں گے یہ سارے چھوٹے چھوٹے ٹپز ہٹا کے سب کو وہاں ڈال دیں اور وہ دونوں کو ہٹا کے ہم الگ اندر کر لیں جیسے سردیاں آرہی ہیں ہمیں چیزوں کو یہ بارے میں سوچنا پڑے گا یہاں ہیٹر والا سسٹم کچھ نہیں ہے یہاں کوئی الیکٹرک ساکٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور جتنا گیلی جگہ رہتی ہے یہاں پہ کچھ لگا بھی نہیں سکتے تو یہاں فلٹر ہیٹر کچھ ایسی چیز نہیں ہے یہ ہمیں نیچرلی چلانا پڑے گا پورا سسٹم ٹھیک ہے تو یہ ہے بس آج کا کام تو یہ تھا تہلی اندر چلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک دم سے ہمارا کیسا پلان چینج ہوا ایک ہم نے پیر بنایا کوئی گپی کے ساتھ اسی پانڈ کے اندر اور دوسرا جو ہم نے پیر بنایا وہ ایک اسورٹیڈ ییلو گپی جو ہماری ہے اس کے ساتھ بنایا ایک اور آئیڈیا مجھے بھی آگیا ہے اور وہ میں شاید نیکس ویڈیو میں کروں گا اس پیر کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وہ پیر تو دیکھیں میرا بنا ہوا ہے اس کو میں نہیں چھیڑ سکتا وہ کوئی گپی والا نا وہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے اصل پلان ہی یہ تھا اس حوالے کے ساتھ میں تھوڑا سا نا ایکسپیرمنٹ کر سکتا ہوں تو میرے دماغ میں ابھی ایک دو آئیڈیاز اور آگئے ہو سکتا ہے نیکس ویڈیو میں ہم لوگ اس کو چھیڑیں اچھا باقی میں بیٹا کو آج ریلیس کرنے والا تھا لیکن کوئین کو میں ریلیس نہیں کر رہا بھی وہ آپس ٹانک میں کیونکہ اس ٹانک کا نا فیلٹر یہ جل گیا ہے اب اس کی وجہ سے وہ فیلٹر پتہ نہیں اب وہ اپیزٹ رن کرنے لگا کیا ہوا مجھے نہیں پتا لیکن اگدم سے ٹانک گندہ ہو گیا تو مجھے آج رات کو آکے اور وہ ٹانک پورا کلین کرنا پڑے گا اور سائفن کرنا پڑے گا سب کرنا پڑے گا تاکہ وہ صحیح ہو ایک دن اس کو آر لگے گا پھر ہم اس بیٹا کو وہاں لے جا کے اس کو ریلیس کریں گے باقی پفر فشز کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فہا کا پفرز اویلیبل ہیں اور دوسری گرین سپاٹڈ پفرز اویلیبل ہیں لیکن پی پفرز ابھی اویلیبل نہیں ہو رہے ہیں تو اب یہ انفرچنیٹ سی بات ہے مجھے جو چاہیے وہ نہیں ہیں اور باقی اور کیا ہے ہاں آج کوئی سکویرل دی رہا تھا اڈاپشن کیلئے لیکن سکویرل میں کہاں رکھوں گا میرے پس جگہ ہے نہیں اور میں ابھی لوں گا وہ جا کے ایک اور گھسلے میں سے نکال لیں گے اس کو پالے لگیں گے تو خیر دیکھتے ہیں خانسی میری بہتر ہو گئی ہے لیکن ایونچولی باؤٹس آتے رہتے ہیں لیکن بہتر ہو گئی ہے آپ کا آواز سی بھی لگ رہا ہوگا چیک ہے تو کوشش کریں گے یہ ڈیلی ویڈیوز چلاتے رہے ہیں اور آپ کو آنیمل نیوز بھی دیتے رہے ہیں اور ہمارے جو پرادکس چل رہے ہیں وہ بھی دیتے رہے ہیں جو جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو جو آپ کو برا لگ رہا ہے جو جو امپروو ہو سکتا ہے اور جو جو نالیج آپ شیئر کر سکتے ہیں جو سوال آپ کے پاس ہے سب کچھ کمنٹ سے مجھے بتائیے اور پوچھئے میں کوشش کرتا ہوں کمنٹ جیسی آئیں کسی بھی ویڈیو پہ بھلے ایک سال دو سال پرانی ویڈیو پہ میں ہمیشہ اس پر اپنائے کروں کوشش رہتی ہے میری بھائی آگے کچھ نہیں بتاؤ باقی یہ کہ ہم تاوسن سبسکرائبر سے صرف تین سبسکرائبر رہے گئے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تین سبسکرائبر دو رہے گئے ٹھیک ہے تو پہنچا دو پہنچ گئے تو اچھی بات ہے اور نیکس گول ہمارا ٹون سالزن ہوگا پھر سی سالزن ہوگا کرتے کرتے ٹین کے اور دیکھتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے ٹھیک ہے تو بس یہی ہے جیسے منٹائز ہوں گے سارا جو ہم اس میں جو ریوینیو آئے گا سارا آنیملز میں سپنٹ کریں گے اور کسی چیز پہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو بس یہی ہے اپنا خیال رکھئے اور اگر آپ کو گپیز اپی جو بھی چیزیں چاہیے ہو بی بی گپیز جو بھی آپ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ بائی کریں تو بھائی انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر دیں ڈاکٹر آسیم خان افیشل پہ وہاں مجھے میسج کر دیں یا میں نے اپنا ای میل دیا ہوا ہے جی میل اس پہ مجھے ای میل کر دیں میں آپ کو نمبر دے دوں گا ڈیریکٹلی کومنٹس میں نمبر میں نہیں دیتا ہوں ٹھیک ہے اور کون دے گا یار میرے پاس ابھی ایک ہی نمبر ہے ٹھیک ہے دوسری اگر کوئی فون نمبر ہوتا تو میں دے بھی دیتا سوچتا بھی لیکن ابھی میرے پاس ایک ہی نمبر ہے اس پہ پھر کالز اتنی ساری آئیں گی کیا آئے گا وہ میں اس لیے ابھی نہیں دے سکتا آپ انسٹاگرام یا پھر جی میل پہ مجھے ای میل کریں اور وہاں بات کر کے میں آپ کو نمبر دے دوں گا پھر مجھے سیل آؤٹ ہی کرنے بچے میں گھر پہ تھوڑی رکھوں گا بچے بڑے جو بھی چاہیے ہیں آپ کو آپ مجھے بتائیے شرمز بھی میں ابھی بہت جلدی شرمز یہ والا جو ٹائنک ہے اس میں ابھی کوئی پانچ سو شرمپ ہو گئے پانچ سو تو وہ بھی دیکھیں گے اگر ہو سکے گا ان کو یہ الگ الگ کریں گے اب کچھ ایک بار ہی گپیس کے سارا ختم ہونا گپیس کو چلتا رہے گا ختم ہوتا وہ نہیں لگ رہا مجھے انشاءاللہ لیکن پھر ہماری شرمز کی بھی سیریز شروع ہوں گی اور میں سوچ رہا ہوں شاید میں کیرے ڈائنہ شرم بھی منگوا لوں تو بہت کچھ ہے بھئی بہت کچھ ہے ٹھیک ہے تو چلی اگلی ویڈیویں ملتے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ ہمارے پاس نیا جانور آج ہے میں کافی ٹائن سے کہہ رہا ہوں یہ لیکن سردی ہیں آ رہے ہیں سردی ہیں اڈاپشنز ایک دم سے ہوتی ہیں کچھ سرٹن نویت کی ٹھیک ہے چلیئے اب بات میں بات کر رہے ہیں اب میں رینڈم باتیں کر رہا ہوں چلیئے بات میں ملتے ہیں بائی بائی